گلو سے کشتہ چاندی تیار ہوتا ہے جو بہتی مجرب ہوتا ہے گلو سبز کے پانی میں چاندی کا برادہ لے لیجئے اور اس کو کھرل کیجئے اور کھرل کرنے کے بعد جو ہے ایک پاؤ گلو سبز اس کے نقصہ میں ڈالی آپ اور گل حکمت کیجئے پنتنہ کلو اپلوں کی آگ دیں گوہوں کی آگ دیں یہ کشتہ جو ہے نہایت شگفتہ تیار ہوگا دک اور دمہ خانسی کے لیے اور جرکان کے لیے بہتی مفید ہے ایک رتی سے دو رتی تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں شہد کے ساتھ استعمال کیجئے گلو سے کشتہ چاندی تیار ہوتا ہے جو بہتی مجرب ہوتا ہے گلو سبز کے پانی میں چاندی کا برادہ لے لیجئے اور اس کو کھرل کیجئے اور کھرل کرنے کے بعد جو ہے ایک پاؤ گلو سبز اس کے نقصہ میں ڈالی آپ اور گل حکمت کیجئے پنتنہ کلو اپلوں کی آگ دیں گوہوں کی آگ دیں یہ کشتہ جو ہے نہایت شگفتہ تیار ہوگا دک اور دمہ خانسی کے لیے اور جرکان کے لیے بہتی مفید ہے ایک رتی سے دو رتی تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں شہد کے ساتھ استعمال کیجئے سامپ کے زہر کا تریاغ اگر سامپ آپ کو کٹ لے تو اس کے زہر کا تریاغ جو ہے اللہ تعالی کی نعمتوں میں جو گلو ہے اس سے آپ علاج کر سکتے ہیں گلو لے لیجئے جو نیم پر چڑی ہو اڈھائی سو گرام اور ریٹھا لے لیجئے چھلکا ریٹھا جو ہے پچاس گرام لے لیجئے اس کو پانی میں کھرل کیجئے اور یہ تھوڑا تھوڑا استعمال کیجئے یہاں تک کہ جب تک زہر ختم نہ ہو تو تب تک استعمال کراتے رہیے انشاءاللہ تھوڑے ہی دیر میں جو ہے یعنی جس کو سامپ نے کٹا ہے وہ انشاءاللہ ہوش میں آ جائے گا اس اللہ تعالی کی دو نعمتوں سے انشاءاللہ